اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے فیوچر پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم فیوچر پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس کی پہچان سکھیں گے سینٹینس سٹرکچر سکھیں گے اس میں ہیلپنگ وقت کونسا استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی سکھیں گے کہ فکرے کو نیگٹیو کیسے بناتے ہیں اور انٹرگیٹیو سینٹینس بنانے کا کیا طریقہ کار ہے تو چلیں سب سے پہلے پہچان سکھتے ہیں دوستو یہ ٹینس فیوچر میں کسی کام کے کسی خاص وقت سے جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ ٹینس کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ وقت بھی بتاتا ہے کہ یہ کام فلان وقت سے جاری رہا ہوگا وغیرہ اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ عموماً اردو فکرات کے آخر میں رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے یا رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے وغیرہ آتا ہے لیکن فکرات میں وقت کا ذکر ہوتا ہے جس کو ظاہر کرنے کے لئے سینس یا فار کا استعمال کرتے ہیں انگلیش فکرات میں ہمیشہ ہیلپنگ ورب will have been اور shall have been استعمال ہوگا اور ساتھ وغ کی پہلی فرم کے ساتھ آئین جی استعمال ہوگا اور وقت کو ظاہر کرنے کے لئے سینس یا فار میں سے کسی کا استعمال کریں گے اگزامپل دیکھ لیں افضال صاحب پانچ سال سے اس کالج میں پڑا رہے ہوں گے مسٹر افضال will have been teaching in this college for five years اردو فکرے کے آخر میں رہی ہوں گے آیا ہے اور اس میں وقت بھی بتایا ہے اور یہ کام زمانہ مستقبل میں جاری ہونے کو ظاہر کر رہا ہے انگلیش میں دیکھ لیں مسٹر افضال will have been teaching in this college for five years helping verb will have been استعمال ہوا ہے اور verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing اور اس میں ایک پریئیڈ آف ٹائم دیا گیا ہے جس کو ظاہر کرنے کے لئے فار کا استعمال کیا ہے نیکسٹ اگزامپل دیکھ لیں صبح سے بارش ہو رہی ہوگی it will have been raining since morning اس میں بھی helping verb will have been استعمال ہوا ہے اور verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing اور وقت کو ظاہر کرنے کے لئے since کا استعمال کیا ہے ہم نے since کا استعمال اس لئے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک point آف ٹائم دیا گیا ہے اور اوپر فار ہم نے استعمال کیا تھا کیونکہ اس میں ایک period آف ٹائم دیا گیا تھا یہ آگے جالکہ ہم تھوٹا سا اس کے بارے میں briefly سیکھیں گے آگے چلتے ہیں کچھ ضروری باتیں ہیں future perfect continuous stance میں ہمیشہ helping verb will have been یا shall have been استعمال ہوتا ہے اور ہمیں verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing یعنی present participle اور وقت کو ظاہر کرنے کے لئے since یا for کا استعمال کرتے ہیں یعنی تین اس میں بنیادی چیزیں ہیں ایک helping verb دوسرا verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing اور تیسرا since یا for میں سے کسی کا استعمال sentence structure دیکھ لیں اس میں سب سے پہلے subject آئے گا اس کے بعد helping verb یعنی will have been یا shall have been plus verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing اور since اور for کا استعمال اور object ایکسیمپل it will have been raining since morning دوستو اگر subject i یا وی ہو تو اس میں helping verb shall have been استعمال کریں گے اور i یا وی کے علاوہ کوئی بھی subject ہو تو اس کے ساتھ ہم helping verb will have been لگائیں گے اور future perfect cutting instance میں ہمیشہ verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing یعنی present participle لگائیں گے اور اگر question word آجائیں مثلا what way وگرا تو انہیں فکریں کے بالکل شروع میں لگائیں گے اور یہ تو اب جانتے ہی ہیں کہ verb کی پہلی فارم کے ساتھ ing لگانے کو present participle کہتے ہیں اور جو verb کی ثرڈ فارم ہوتی ہے اسے past participle کہتے ہیں use of since یا for since اور فار کا استعمال دوستو اس سے پہلی جو میں نے ویڈیو یعنی بنائی تھی present perfect continuous tense اور past perfect continuous اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے since اور فار کا use بتایا تھا اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہ دیکھ لیں since کا استعمال کریں گے یعنی اگر point of time دیا گیا ہے تو اس کے لئے since کا استعمال کریں گے اور period of time ہے تو اس کے لئے for کا استعمال کریں گے point of time یعنی جہاں پہ since کا استعمال کریں گے اس میں point of time سے مراد یعنی صبح سے یہ کام ہو رہا ہوگا رات سے یہ کام ہو رہا ہوگا انیس سو نوے سے یہ کام ہو رہا ہوگا وغیرہ آتا ہے اور period of time یعنی دو گھنٹے سے چار گھنٹے سے دس گھنٹے سے دو سال سے وغیرہ یہ period of time ہے تو جہاں پریڈ آف ٹائم ہو تو ہم فار کا استعمال کریں گے اور جہاں پوائنٹ آف ٹائم ہو تو سنس کا استعمال کریں گے سمپل سنٹنس کا سٹرکچر سکھیں گے کچھ اگزامپلز کی مدد سے سمپل سنٹنس اس میں ہمیشہ سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اس کے بعد ہیلپنگ ورپ اور اس کے بعد ورپ کی پہلے فرم کے ساتھ آئی این جی ابجیکٹ اور وقت گزاج کرنے کے لیے سنس یفار کا استعمال مثلا he will have been living in lahore since morning sorry he will have been living in lahore since next month وہ اگلے ماہ سے lahore میں رہ رہا ہوگا they will have been playing football for many hours وہ کئی گھنٹوں سے فٹبال کھیل رہے ہوں گے the patients will have been waiting for the doctor since morning مریض صبح سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوں گے دوستو ان تینوں فکرات میں ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا ہے اس کے بعد ہیلپنگ ورپ will have been لگایا ہے اور ورپ کی پہلے فرم کے ساتھ ing object اور وقت کو ظاہر کرنے کے لیے سنس یا فار کا استعمال کیا ہے اور سنس کا کہاں استعمال کرنا ہے فار کا کہاں استعمال کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سیکھ چکے ہوں گے دیکھیں month next month یہ ایک point of time ہے اس کے لیے ہم نے سنس کا استعمال کیا ہے نیچے مارننگ دیا گیا ہے اور مارننگ بھی ایک point of time ہے اس لیے سنس کا استعمال کیا ہے many hours یا few hours یا two hours یا three years وقیرہ یہ ایک period of time ہے یہ ایک period ہے اس کے لیے ہم نے فار کا استعمال کیا ہے تو سنس اور فار کا اس میں اس ویڈیو میں میں نے کچھ تھوڑا سا بتا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا idea ہو گیا ہوگا آگے چلتے ہیں negative sentences negative sentences میں structure اس کا بالکل آسان ہے یعنی اگر آپ کو سیمپل سنٹنس کا structure سمجھ آ گیا ہے تو آپ کو negative sentences کا structure بھی بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا اس میں سب سے پہلے subject آتا ہے اس کے بعد will not have been آتا ہے اور اس کے بعد وہ پیری فرم کے ساتھ آئے پیری فرم کے ساتھ پیری فرم کے ساتھ وہ کئی گھنٹوں سے فٹبال نہیں کھیل رہے ہوں گے The patients will not have been waiting for the doctor since morning بریض بریض صبح سے ڈاکٹر کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے دوستو ان تینوں فکرات میں ہم نے will کے بعد not کا استعمال کیا ہے اگر شیل بھی آتا تو ہم نے شیل کے بعد not کا استعمال کرنا تھا تو سیمپلی نیگٹیو سنٹنس بنانے کا طریقہ آسان ہے کہ will not have been کا استعمال کریں گے یعنی ہیلپنگ ورم will not have been لگائیں گے دوستو ایک بات یاد رکھنے ہیں کہ not کو will کے بعد لگانا ہے بس آگے چلتے ہیں انٹیروگیٹیو سنٹنسز یعنی سوال یا فکرات سوال یا فکرات میں ہم شیل یا will کو سبجیکٹ سے پہلے لکھیں گے اور سبجیکٹ کے بعد have been لگائیں گے اور ورم کے ساتھ آئی ہیں جی اور ابجیکٹ اور سوال سوال تو اگزامپل دیکھتے ہیں will he have been living in lahore since next month کیا وہ اگلے ماہ سے lahore میں رہ رہا ہوگا shall we have been playing football for many hours کیا ہم کئی گھنٹوں سے فوٹبال کھیل رہے ہوں گے will patients have been waiting for the doctor since morning کیا مریز صبح سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوں گے دوستو ان دونوں فکرات میں ہم نے will ya shell کو سبجیکٹ سے پہلے لگایا ہے اور have been کو سبجیکٹ کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھائی ہوگی آگے چلتے ہیں interrogative negative sentences دوستو interrogative negative sentences ایسے فکرات ہیں جو سوالیا بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی دوستو ایسے فکرات میں ہمیشہ سبجیکٹ سے پہلے will ya shell کو لگائیں گے اور سبجیکٹ کے بعد not have been کا استعمال کریں گے اور باقی جو طریقہ ہے وہ بالکل سیم رہے گا مثلا will he not have been playing football since 2015 کیا وہ 2015 سے football نہیں کھیل رہا ہوگا will they not have been playing football for two years کیا وہ دو سالوں سے football نہیں کھیل رہے ہوں گے shall we not have been waiting for our friends for two hours کیا ہم دو گھنٹوں سے اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے تو دوستو ان تینوں فکرات میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے سبجیکٹ سے پہلے will ya shell کا استعمال کیا ہے will ya shell کا استعمال ہم نے فکرے کو interrogative بنانے کے لیے کیا ہے اور not have been کا استعمال ہم نے فکرے کو negative بنانے کے لیے یعنی فکرے کو negative بنانے کے لیے ہم نے not کا اس میں اضافہ کیا ہے تو interrogative negative sentences اب بہت ہی کم use ہوتا ہے ملکہ یہ جو tense ہے یہ بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں آنا چاہیے سیکھنا چاہیے اس کا طریقہ آنا چاہیے تو آج کے لیے بس اتنا ہے